السلام علیکم قداب دوستو آج ہمارا ولاگ اپنے صحابہ پر ان ہستیوں پر جو دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ایسے استاد کے شاگرد جو نہ پہلے تھے جو نہ بعد بھی آئیں گے ایسے لوگ خوش قسمت کہ جن دنیا کا استاد امام الانبیاء جنابی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سٹوڈنٹ تھے جو شاگرد تھے وہ بھی اس کائنات میں عظیم تھے اور اتنی محبت کے ساتھ اپنے استاد سے سبق سیکھا پھر تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا پر غالب آگیا ہے آج ہم انہی کی بات کریں گے ہر ایک کو اپنے استاد پر بڑا ناز ہوتا ہے آج کے دور میں ہمیں بھی اپنے استادوں پر ناز ہے لیکن وہ استاد ہی اور تھا وہ کل کائنات کا مالک تھا وہ کل کائنات کا پر رحمت العالمین بن کر آیا آپ کا اور میرا نبی جنابی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یار وہ موسٹ امپورٹنٹ آف ہسٹری آف دا کائنٹ تھے دنیا کے سب سے عام ایونٹ اس وقت وقوع پذیر ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر آئے علموں کے بہر بے قرار تھے بہت سارے راز اس جملے میں چھپے ہوتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ نے بھی ایک ٹائٹل سائن کیا جو رہتی دنیا تک ہمیشہ رہے گا زندگی میں وہ ٹائٹل کبھی کسی دوسرے کے لیے نہیں رہے گا کیونکہ جو بھی جدوجیات کریں وہ ٹائٹل کسی دوسرے کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ ایک ٹائٹل دا گئے وہ انہی خاص سٹوڈنٹ کے لیے تھا جو ضروربہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ صرف کلاس کے لوگوں کی تھی جو اس وقت کے تھے رضی اللہ تعالیٰ انہو کائنات کے مالک جس نے حسن و جمال کی قسمیں کھائیں نبی کی حسن کی قسمیں کھائیں نبی کی شہروں کی قسمیں کھائیں وَدْدُحَا وَالْلَيْلِ ذَا سَجَا اور اپنے اس محبوب حصی کے لیے میرے رب نے کیا کچھ اس کائنات میں نے کیا پر وہ کائنات کے چھیرہ سب سے خوبصورت تھا ہم نے اس چہرے کو دیکھا نہیں ہم بس اس وقت تھے نہیں اور عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاش ہم بھی چہرہ دیکھتے اور ہم بھی اس کلاس میں موجود ہوتے جو ہمارے خوش قسمتی کی انتہا تھی لیکن ایک دن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قدار ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ تو میرے بہت اچھے ساتھیوں تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ کے رو رہا ہوں کہ جو مجھے دیکھے بغیر ہی اور مجھے کئی صالبہ صدیوں بعد وہ آئیں گے لیکن وہ دیکھے بغیر ہی مجھ سے محبت کریں گے مجھ سے عشق کریں گے کبھی کبھی یہ دل سوچ کے گمان ہوتا ہے کہ ہم بھی بڑی خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو بندے کے مجھ سے محبت کریں گے آج کائنات میں ہم سب اپنے نبی سے اس لئے محبت کرتی ہے کم کہ میرے نبی عظیم نبی ہے جو تعلیم میرے نبی نے دی وہ ہمارے لئے رائے ہدایت ہے رائے نجات ہے آپ کا عصوہ حسنہ ہمارے لئے باعث فخر ہے اور آپ کی عصوہ حسنہ پر چل کر ہم اس کائنات میں بہترین زندگی گزار سکتی ہیں دیکھو نا میرے رب کی قدرتیں یہ کنوں ہمارے سامنے ہیں دنیا کے کوئی سائنستان کوئی ڈاکٹر اس کنوں کو اجاز نہیں کر سکتا اسی طرح کل کائنات کو میرے رب نے بنایا تو پھر اس معبوب کو بنایا رحمت العالمین بنا کر بھیجا اس کا جو ذائقہ ہے اس کی جو مٹھاس ہے اس کی جو رنگ ہے جو خوشبو ہے وہ کوئی دنیا کا انسان پیدا نہیں کر سکا اور اسی طرح میرے رب نے میرے نبی کو جب بھیجا دنیا میں پھر اس کا بھی کوئی ثانی دنیا میں نہ بھیجا اس کے لیے کا سایہ بھی دنیا میں نہ تھا تاکہ اس چیز کے بھی بھرہمتی نہ ہو کہ آپ کی قدر کا جو سایہ ہے وہ بھی زمین پر پڑے اور کوئی بندس پر پہن رکھے میرے رب کا اتنا عالی ظرف تک میرے رب کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا تو میرے دوستوں میرے بھائیو آج ہمیں اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنا چاہئے ہمیں اپنے رسول کی اس وحسنہ پر عمل کرنا چاہئے ہمیں دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں تو ہمیں بہترین دنگی گزارنے چاہئے یہ چیز بالکل میں نے نہیں رکھتی کہ ہمارا آخر سٹیٹس کیا ہے ہمارا تو سٹیٹس وہ ہے کہ ہم نبی کی امتی ہیں اور اس کائنات میں افضل امت ہیں اور ہمارا نبی بھی افضل تھا اور ہم بھی افضل ہیں اور اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل امتی ہم ہی ہیں جو بھی اچھے کام کریں لوگوں کا حیرحہ بنیں لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں کوئی بھی چیز نہیں کسی کو پیچھا چھوڑ دینے کسی کو آپ پیچھے دکھیل دینے سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا وہی کہ آپ بہترین کام کریں گے آپ کا رہتی دنیا تک نام یاد رکھا جائے گا اگر نہیں تو پھر بڑے بڑے لوگ یہ دنیا سے چلے گئے دنیا کسی کو یاد نہیں یہ دنیا بڑی ظالم ہے یہ دنیا بڑی ظالم ہے یہ دنیا اس کو یاد رکھتے جو اس میں اچھا کر جائے یا اس کو یاد رکھتے جو برا بھی کر جائے یہ جو درمیان میں چپ چاپ زندگی گزارے اس کا کوئی فائدہ نہیں اچھا کام کرو تاکہ اچھے لوگ آپ کو تصور کریں وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب انسان دنیا بھی آتا ہے وہ روتا ہے گھر والے خوشیاں مناتے ہیں اور جب دنیا سے جاتا ہے تو گھر والے روتے ہیں ایسے عمل کر کے جائیں تو جاتے ہوئے ہماری روح خوشی ہو جس سے خوش ہو کہ روح نکل گئی اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے آج اسے کے ساتھ ہمیں اجازہ دید یہ اند یہ تمام باتیں تھیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو راہ حضات پائیں گے اللہ آپ کو خوش و حرم رکھے تو وستے رو تو ہستے رو خوش رہیں اللہ حافظ